چائنہ کے ساتھ ان کی ان جو ہر قدروں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی لال آنکھ کر کر کے چائنہ کو سمجھانا چاہیے تھا نمسکار آداب سچری اکال جے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ابھی ابھی جو ہاہا کاری بیان سنا وہ ابتیت کی ایک وسمہ کاری گھٹنا لگتی ہے جیسے کوئی توفان گزرا ہوگا جیسے بس جہوہ پر کرانتی کا سوتر پاتھ ہوا ہوگا آنکھوں کے گوٹے میں راشتواد کا کوئی سوتا پھوٹا ہوگا لیکن اب بات بدل گئی ہے اب حضور ہندوستان کے وزیر آزم ہے ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی کیا ہوا اردو زیادہ ہوگئی تو سیدھے کہیے نہ میں ہندوستانی نہیں مسلمانی زبان میں بات کرنا ہوں کہیے کہیے آج کا لوگتنتر میں مسلمان کے خلاف بولنا راشتواد کا پہلا پیمانہ بن گیا ہے تو چھلکا ڈالیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے کہتے ہوئے میرا دل بیٹھ رہا ہے لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اسے سنتے ہوئے آپ کا دل زیادہ بیٹھے گا آپ نے حال میں سنا ہوگا مودی سرکار نے چین کے اتنے ایپ بین کر دیئے اتنے اور کر دیئے اتنے اور کر دیئے ٹک ٹاک اور کیم سکینر جیسے چین کے چونی چھاپ ایپ بھارت سرکار کی نظر میں سرکشہ کے لیے مشکل بن گئے تھے ہوا چلائی گئی کہ یہ چین پر ہماری چڑھائی کا پہلا چرن ہے واللہ پندرہ جون کی تاریخ بھارت کے اتحاس میں کبھی نہیں بھولی جا سکتی یہ وہی منحوس تاریخ ہے جب چین نے گیلون گھاٹی میں ہمارے بیس سینکوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا پورے ہندوستان میں ماتم چھا گیا تھا سب کہہ رہے تھے کہ ایسے چین کو سبق سکھاؤ اور پرحان منطری نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ کسی نے ہماری زمین یا چوکی پر کوئی قبضہ نہیں کیا ہے چین کا نام لینے تک میں انہیں ان دنوں ڈر لگتا ہے جو کبھی لال لال آنکھ دکھا کر بات کرنے کی بات کرتے تھے لیکن پندرہ دن میں موڈی کے بیان کے سامنے چین نے ہماری ہزار ور کلومیٹر کی چوہدی پر اپنا نقشہ چھاپ کر لگ دیا تب سے لیکن آج تک پردھان منطری نریندر موڈی نے چین کا نام زبان سے غلطی سے بھی نہیں لیا ہے مدہ یہ بھی نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ جب ہمارے دیش کی گلیوں سے سینکوں کی شہادت پر ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جب بھارتیہ جلتہ پارٹی کے وچال پروکتہ ٹی وی کے پردے پر حقیقت چھپا رہے تھے یا کہیے ان سے نظریں چھڑا رہے تھے جب ہمارے دیش کے ویدیش منطری اور اکشہ منطری کو کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا جب رمیشنکر پرساد اور پیوش گویل یا سے منطری چینی کمپنیوں کے ساتھ قرار لدھ کر کے اپنی راشتروبادی کمیج کی سفیدی دکھا رہے تھے اور جب اس دیش کے عام آدمی کو انعادھکارک طور پر چینی وستووں کے بہشکار کے لیے اکسایا جا رہا تھا تو دیش کے پردھار منطری شریر نریندر موڈی بیجنگ کے بینک کے ساتھ لوکا چھپی کا کھیل کھیل رہے تھے بتائیں گے وہ کھیل کیا تھا اور اس کھیل کے پیچھے کیا چل رہا تھا لیکن سب سے پہلے ایک بار پھر سے سنیے چین کی ہماکتوں پر کسی زمانے میں کس قدر کھولتا تھا موڈی کا خون چینہ کے ساتھ ان کی ان جو حرکتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی لال آنکھ کر کر کے چینہ کو سمجھانا چاہیے تھا تب وہ پردھان منطری نہیں ہوا کرتے تھے اسی چین کے راشترپتی جن پنگ کو جھولا جھولایا تھا موڈی جی نے سابرمتی ندی کے کنارے اور جب وہ احمد آباد میں جھولا جھولا رہے تھے تو جن پنگ کے سینہ ڈوکلام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن پندرہ جون دو ہزار بیس کے کیول چار دن بات جو ہوا اسے سنتے ہوئے آپ راجنیت کے گندے کھیل کو لے کر نراشہ اور حکارت سے بھر اٹھیں گے تو سنیے کہ جب دیش شہیدوں پر شوک میں ڈوبا ہوا تھا تو موڈی چینی دھاک والے ایک بینک کے ساتھ چکے چکے قرار قرار کھیل رہے تھے جی ہاں پندرہ جون کو چین نے ہندوستان کی پیٹ میں بھالا بھوکا اور انیس جون کو سرکار ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یعنی اے آئی آئی بی کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر ہندی چینی بھائی بھائی کو عملی جامع پہنا رہی تھی جی ہاں انیس جون کو موڈی سرکار نے اے آئی آئی بی سے سات سو پچاس ملین ڈالر یعنی پانچ ہزار پانچ سو اکیس کروڑ روپے کے کرزے کے مساودے پر ہستاکشر کیے آپ کہیں گے اس میں کیا دکت ہے جیسا کی آپ انڈیا جیسے بی جے پی سمرتھک پترکار اور ویب سائٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سنیے دکت کیا ہے اور دکت آردھک نہیں نیتک ہے کیونکہ ایک طرف موڈی سرکار چین کے ٹٹپنجیا ایپ کو بینک کرنے کا ڈراما کرتی ہے اور دوسری طرف چین کے ساتھ چوری چھپے گلبہیاں کرتی ہے سنیے ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک وہ بینک ہے جس میں چین سرکار کی 26.6 فیصد حصے داری ہے کہنے کو بھارت بھی اس بینک میں حصے دار ہے لیکن اس کی حصے داری کیول 7.6 فیصد ہے لگ بگ سو دیش اور ہیں اس میں لیکن بس کہنے کو چین کے بینہ یہ بینک نہیں چل سکتا مطلب بھارت حصے دار سے زیادہ اس بینک کا کرزدار ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بینک بنا ہی تھا چینی راشت پتی جن پنگ کے پرستاؤ پر 2013 میں اس کا مکھیالہ بھی بیجنگ میں ہے اور اس کا مقصد تھا وشوہ بینک اور انتراشتی مدرکوش پر ایشیای دیشوں کے نربتہ کو کم کرنا لیکن تب نہیں معلوم تھا کہ چین کے آگے بھارت اتنا مجبور ہو جائے گا کہ ایک طرف شہیدوں کی چتائیں سلگ رہی ہوں گی اور دوسری طرف ہماری سرکار بیجنگ کے بینک کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑی نظر آئے گی پورا قصہ اتنا ہی نہیں ہے سنتے جائیے جیسے جیسے چین بھارت پر چڑتا آ رہا تھا ہمیں غریب اور لاچار دیش کی طرح اس کے سامنے جھکتے جا رہے تھے آٹھ مئی کو پہلی خبر آئی تھی کہ گلون گھاٹی کی کئی چوکیوں پر چین نے قبضہ کر لیا ہے لیکن موڈی سرکار چین کو لال لال آنکھ دکھانے کی بجائے اس سے لین دین کے کھیل کھیل رہی تھی بی جے پی کے ہی سانسا سنیل کمار سنگھ اور پی پی چودھری نے ویٹ منترالے سے پوچھا تھا کہ چین کے ساتھ اپنی سرکار کے یارانوں کے قصے تو بتائیے ویٹ راج منتری انوڑاک تھاکور نے لکھت جواب میں بتایا کہ آٹھ مئی کو ہم نے اے آئی آئی بی کے ساتھ پہلا قرار کیا پانچ سو ملین ڈالر کا مطلب تین ہزار چھ سو اسی کروڑ روپے بی جنگ کا بینک موڈی سرکار پر روپیاں لٹاتا جا رہا تھا اور چین ہماری سیمہ پر چڑھتا جا رہا تھا مطلب شہادتوں کی ہماکتوں کے بعد بھی کل نو ہزار دو سو دو کروڑ روپے موڈی سرکار بی جنگ کے بینک سے کرزہ لے چکی ہے اور اسے خرچ کہاں ہونا ہے آپ سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہسے یا روئیں پردھان منتری غریب کلیان یوجنا پر اور اے آئی آئی بی سے اس کرجے کی وجہ موڈی سرکار نے بتائی ہے سنگ کرمن کے حالات پر قابو کرنا نیشنرل ہیلس سسٹم کو مضبوط کرنا اور اس ہیلس سسٹم کے ستھی آپ دیکھی رہے ہیں انوراک تھاکور نے چین کے اس احزان کے پکش میں دلیل دی کہ اس کا فائدہ سارے راجیوں کو ملا ہے اور اس کرزے کی پائی پائی باٹی جا چکی ہے کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندی نے موڈی کی مجبوری پر جم کر حملہ بولا انہوں نے ٹویٹ کیا آپ کرونالوجی سمجھئے پی ایم بولے کوئی سیما میں نہیں گھوسا پھر چین اسٹھیت بینک سے بھاری کرزہ لیا پھر اکشہ منتری نے کہا چین نے دیش میں تکرمن نہیں کیا اب گری راجی منتری نے کہا تکرمن نہیں ہوا موڈی سرکار بھارتی سینہ کے ساتھ ہے یا چین کے ساتھ اتنا ڈر کس بات کا موڈی سرکار اس حملے سے تل ملا گئی ہے اس کے تین دعووں کی دھجی اڑ گئی ہے ایک سرکار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور دیش موڈی کے راج میں دن رات ترقی کر لیا تھا ترقی کر لیا تھا تو شہادت کے چار دن بعد بیجنگ کے بینک کے ساتھ آئی سپائس کھیلنے کی ضرورت کیسے آن پڑی دو دیش کا کام چین کے بینہ چل سکتا ہے دیش کا تو چل بھی سکتا ہے لیکن موڈی سرکار کا نہیں چل سکتا اس نے ایک ایسے دور میں بیجنگ کے بینک کے سامنے ہاتھ فیلایا جب چین کی حرکت پر پورا دیش صدمے میں تھا اور تین دنیا کے دیش اس مدد پر بھارت کے ساتھ ہے یہ سراسر غلط لگتا ہے پوری دنیا میں ہم الگ تھلگ پڑ چکے ہیں یہاں تک کہ چین ہمارے رکشہ منتریوں اور ودیش منتری تک کو سننے کو راضی نہیں ہے موڈی سرکار کی حالت ایسی ہے کہ چین سے لڑنے کے لیے بھی اسے چین کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے سوچئے کہ بیس سینکوں کی شہادت کے چار دن بعد موڈی سرکار بیجنگ کے بینک سے نو ہزار دو سو کروڑ روپے کا کرزہ لیتی ہے اور اس کے ایک مہینے دس دن بعد انتیس جولائی کو چینی ایپ پر بین لگانا شروع کر دیتی ہے کیا چین کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ موڈی بچوں کی طرح کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ انہیں کھیلنے دے رہا ہے اس لیے کسی بھرم میں مت رہیے چین کا موبائل مت پھینکیے ٹیب اور کمپیوٹر سے نفرت مت کریے کیونکہ بیجنگ کے بینا تو موڈی سرکار کا بھی کام نہیں چلتا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تک آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کر فورن کر لیجی اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بنے گا گھنٹی جیسی آکرتی اسے ضرور دبائیے گا لائک تو فورن کر دیجی ابھی کے ابھی کمنٹ کر کے ویڈیو کے نیچے بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور اپنے دوستوں پرچتوں رشتہداروں سمو ہوں ووٹس اپ فیس بک انسٹاگرام پر ہمارے ویڈیوز کو اپنے لوگوں کے ساتھ ساجہ کیجئے شیئر کیجئے نمسکار